بسم اللہ الرحمن الرحیم دادو کی کچن سے دادو کی طرف سے اسلام علیکم آج میں بہت آسان طریقے کے ساتھ بنا رہی ہوں جی کچالو کی چارٹ کچالو کی چارٹ بہت ہی اچھے ٹیسٹ کی بنتی ہے کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کچالو ہیں جن کو اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے اور اُبالنے کے لیے رکھ دوں گے یہ دس سے پندرہ منٹ میں اُبال جائیں گے اور بلکل ایسے ہی اُبالنا ہے جیسے ہم آلو اُبالنا ہے ٹھیک ہے یہ کچالو ہمارے اُبال چکے ہیں اب میں اس کا چھلکہ جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہوں چھلکہ اس کا اُتار دیتی ہوں ٹھیک ہے چھلکہ اس کا ہم نے اُتار دیا اور اس کو ہم پھر کاٹ لیں گے آلووں کی طرح سے یہ دیکھیں اس کا چھلکہ اُبالنے کے بعد بڑی آسانی سے اُتر رہا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے چیک کرنا ہے جیسے ہم آلو اُبالتے ہیں اور ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اُبال گئے ہیں بس ہم نے اسی طرح سے کچالووں کو اُبالنا ہے یہ اس کے میں نے ٹکرے کاٹ لیے ہیں جیسے ہم آلووں کے کاٹتے ہیں اس کے اندر دو چمچ دو ٹیبل سپون میں نے بھار کے ڈال دیا ہے اس کے اندر چاٹ مسالہ اور ایک چمچ ایک ٹی سپون جو ہے وہ پسی ہوئی ہری میریش ڈال دیئے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اور اب اس کے اندر میں نے تین گلاس اورنج جوس شامل کر دیا ہے یہ اورنج جوس میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو کوئی سا بھی جوس پسند ہے پائنیپل، مینگو، اورنج جو بھی فلیور آپ پسند کریں آپ اس میں تین گلاس جوس کے ڈال دیں یہ میں اورنج جوس استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر مجھے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ کچالو جو ہیں ان کو ڈپ کر کے ہم نے رکھنا ہے اس میں چاٹ مسالہ چلا گیا تھوڑا سا نمد چلا گیا پی سی ہری میرچ چلی گئی اور جوس میں نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو ہلا کے اچھی طرح سے ہم فریج میں رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں یہ جو کچالو کے ٹکرے ہیں یہ کھٹائی اور جوس کو اپنے اندر ایبزوب کر لیں گے اور یہ جو شیرہ ہے اس کے اندر جو جوس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ کھانے میں پھر بہت مزے کا لگے گا اگر آپ کو یہ اس پی پسند آئے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اللہ حافظ